ہیلو دوستو میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حمزہ چودری ویلوگز میں ویلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو جو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے مجھے بہت سے جو میرے دوست حباب اور جو آنے والے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہاں پاکستان میں جو ہیں رہتے ہوئے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیوٹی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کون سی سکلز ہیں جو ہم یہاں پہ لن کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر آ کر یوکے میں ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں گلز کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور بوائز کے بارے میں بتاؤں گا لیکن یہاں پہ کوئی ایج ڈسکرمیشن نہیں ہے تو یہ دونوں کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ دونوں یہ سکلز سیکھ رہے ہیں گلز اور بوائز تو ان دونوں کو اس میں فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ سکلز کی طرف جانے سے پہلے جو بیسک سکلز ہیں جو ہر ایک آنے والے یہاں بندے کو ہونی چاہیے تو ان میں فرسٹ نمبر میں میں کہوں گا یہاں ڈرائیونگ چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ہوم کنٹری سے ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آکے پچتاؤ گے یہاں پہ آکے آپ جونس اینا اپنے آپ کو کہو گے کہ یہ میں نے کام کیوں نہیں کر کے آیا ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو کہوں گا یار ڈرائیونگ سیکھ کے آؤ ٹھیک ہے ساتھ اپنا جونس اینا ڈرائیونگ لائسنس بھی بنواؤ پاکستان میں کیونکہ آپ جب پاکستان انڈیا بنگلہ دے جہاں سے بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک سال آپ کے ہوم کنٹری کہ جو آپ کا جو انٹرنیشنل لائسنس آپ وہاں سے بنواؤ کے آوگے تو اس پہ جونس اینا آپ کو ایک سال ڈرائیونگ اللہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اکثر ایک سٹوڈنس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس انٹرنیشنل ہی لے کے آنا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس آپ کے جو جو پروینل ہے آپ کا مطلب جو آپ کے ہر صبح ایک طرف سے ملتا ہے ٹھیک ہے پنجاب سے یا سین سے یا بروشستان سے اگر وہ انگلیش میں ہے تو وہ یہاں پہ چل جائے گا میں اپنے پنجاب کا لائسنس جو تھا میں وہ ہی استعمال کر رہا ہوں میں نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ جو لائسنس تھا وہ بنوانا کے نہیں آیا یہاں پہ مجھے ایک دو بار پولیس نے روکا بھی صحیح میں نے ان کو اپنا لائسنس دکھایا تو ڈرائیونگ اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کوکنگ سیکھ کے آنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے یہاں پہ کوکنگ سیکھ کے آتے ہیں تو یار یہ آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے اتنے پیسے بچائے گا اگر آپ باہر ہوتل سے کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ کے ایک ٹائم میں چار پانچ پاؤنڈ اگر آپ کم سے کم سستہ کھانا بھی کھاتے ہیں اگر آپ نے یہ دس بیس پاؤنڈ کی گروسری لائے ہوں گے یہ آپ کے دو ہفتے پندرہ دن دس دن بارہ دن آپ کی گروسری ہی نکال جائے گی بیس پچیس پاؤنڈ کی گروسری ٹھیک ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی پیسے بچا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کی جو بیسک انگلیش ہے جس میں آپ کی لرننگ ہے اور اس کے بعد آپ کی سپیکنگ ہے اور آپ کی لسننگ ہے یہ آپ کی بیسک انگلیش ہے یہ آپ کی امپرووڈ ہونی چاہیے یہاں پہ آکے سروائیو کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سپیکنگ اچھی ہے آپ کی لسننگ اچھی ہے تو یہاں پہ job opportunities کافی اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ میں patience ہونا چاہیے آپ کے اندر stamina ہونا چاہیے آپ کے اندر will ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے اندر جو اندر ہونی چاہیے آپ کے اندر ہونی چاہیے پرسسٹنس آپ کے اندر ہونی چاہیے فوکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے اندر ریزسٹنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے یہ چیزیں یہاں پہ بڑی ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو basics میں نے بتائی ہیں اس کے بعد میں آپ آنے لگا ہوں skills کے اوپر جو آپ کی یہاں پہ آپ جب UK میں آؤ تو آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایسے skill لازمی ہونی چاہیے جو یہاں پہ آپ کو اور jobs حاصل کرنے میں آپ کو کافی help out کرنے والی ہیں ٹھیک ہے تو girls کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ میں بتایا جیسے میں بتایا یہاں پہ کوئی age یا sex discrimination نہیں ہے ٹھیک ہے تو equally لیکن یہ specifically پاکستانی girls کے لئے میں بتایا ہوں تاکہ ان کو یہ چیز اگر کر کے ہیں تو یہاں پہ ان کو کافی help out ہوگا کیونکہ boys تو کچھ نہ کچھ پھر بھی لگے رہتے ہیں لیکن لڑکیاں جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ آکے کافی struggle کرتی ہیں بنسبت boys کے تو یار آپ UK میں آ رہے ہو تو سب سے پہلے جو آپ نے اپنے skill سیکھنی ہے وہ ہے baking ٹھیک ہے میں یہاں پہ کافی لڑکیاں کو جانتا ہوں جو baking کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اور کافی یہاں پہ shops ہیں اور جہاں پہ baking کے جو experts ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو basic baking بھی آتی ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ایک اچھی job حاصل کرنے میں آپ کو student life میں آپ کو کافی help out کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ایک ہے جو specifically girls کے لئے میں کہوں گا وہ وہ ہے بیوٹی پارلر ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کا knowledge ہے آپ اس میں کوئی وہاں سے training لے کے آ جاتی ہو تقریباً اگر آپ اپنے محلے کی کسی پارلر والی کے پاس بھی چلے جاؤ ایک دو مہینے کے لئے مہینے کے لئے بھی پیشک چلے جاؤ تو آپ basic یہاں پہ سیکھ لو اور یہاں پہ آکے یار اتنی jobs آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اور اس فیلڈ میں آپ کو آپ کو کم ہی نہیں ہونے لگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو باقی jobs میں لڑکوں کے لئے بتا رہا ہوں وہ آپ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کام ہے یہ لڑکے بھی کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کے لئے یہ properly helpful رہے گا ٹھیک ہے تو driving cooking وغیرہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد میں جو زونوں کے لئے وہ ہے یار آپ کی جو ہے نا car mechanic اور car electrician اگر یار آپ ان میں سے کوئی ایک skill آپ کے پاس ہے نا اگر آپ car electrician یا car mechanic اگر آپ اپنے وہاں دو تین مہینے کسی بھی shop پہ لگائے ہو آپ basics بھی سیکھ کے آ جائے تو یار آپ کے آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی نا فیس وغیرہ سے لے کے کسی قسم کی تینشن نہیں ہونے لگی یہ باپ کے بھائی کی گرنٹی ہے آپ کو گرنٹی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ ہے آپ کی جو موبائل اور لیپ ٹاپ ریپیرنگ موبائل ریپیرنگ یہاں پہ اتنا کام ہے اتنا کام ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تو اگر آپ ان میں سے کوئی سکل کر کے آ رہے ہو آپ کو لیپ ٹاپ ریپیرنگ کرنا آتا ہے یا موبائل یا دونوں آتے ہیں تو ان میں آپ نے کوئی نہ کوئی سکل اس میں سے کوشش کرو کہ سیکھ کے اس کے بعد ہوتا ہے پلمبر پلمبر میں بھی یہاں پہ بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں کچھ نہ کچھ بیسک سیکھ کے آتے ہو تو یہاں پہ آکے آپ اچھا ایک ہینڈسوم اماؤنٹ کما سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو کنسکشن میں جو آپ کا کام ہے جس میں مشین ہینڈلنگ ہو جاتا ہے اور یہ جو انسا ہوتا ہے برک ورک آ جاتا ہے سارا ٹھیک ہے مشین ہینڈلنگ ہو گیا ساری ان میں اگر آپ دو تین مہینے کا آپ کے پاس کوئی ڈپلوما بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جو انسا ہے کرو تو آپ کو کافی یہاں پہ ہلپ اوٹ ہونے والا ہے جو خاص طور پر جو سیویل انجنرنگ کے جو سٹوڈنٹس بغیرہ ہیں تو انیشلی آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ جواب کرنی پڑتی ہے تو یہ میں وہ جوابز اور سکلز بتا رہا ہوں تاکہ جو آپ کے سٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ہلپ اوٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیلر یہ گلز اور بائز دونوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹیلرنگ کر سکتے ہیں تو اس کا کام سیکھ کرو یہاں پہ یہاں پہ بے تہاشا کام ہے بے تہاشا ٹھیک ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا میں نے اس ویڈیو کو یہ چیزیں دونے میں یقین مانے میں نے تین سے چار گھنٹے اپنے سرف کی ہیں اس کے بعد یہ میں نے ایک لسٹ بنا کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو ابھی آپ کو شہد ہو سکا ہوں کہ عجیب لگ رہا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے سکلز بتا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کا فوکس آپ کی فیلڈ ہونے چاہیے لیکن یہاں انیشلی آپ نے سروائیب تو کرنا ہے نا تو یہ اس چیز کے لئے ہے تو آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ابھی آپ کو بے شک تھوڑا سا یہ لگ رہا ہو کہ مزاق لگ رہا ہو لیکن جب اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا اور یہاں پہ آوگے جب آپ گراؤنڈ ریلٹی میں آوگے نا وہاں پہ بیٹھ کے آپ بڑا کچھ سوچ رہے ہوگے فضول کام ہے فضول کام ہے میں کروں گا یہ کام لیکن جب آپ یہاں پہ آوگے اگر آپ یہ کام نہیں کر کے آئے تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ رنٹی دیتے ہوں آپ اپنے اوپر ریگریٹ کروگے اور آپ اپنے ایک پشتاوہ کر کے آوگے اور یہاں پہ روتے دیکھا ہے میں نے بچوں کو میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹس کو روتے دیکھا ہے تین تین مہینے ہوگئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پہ جاب نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو جب تک آپ کے اپنا ہوم وک نہیں کر کے آوگے تو یہاں پہ آپ کے رونے ہی لکھے ہیں ٹھیک ہے تو میری باتوں کو سیریس لینا ہے مزاک میں نہیں لینا اور یاد کروگے اس کے بعد ہوتا ہے الیکٹریشن ٹھیک ہے اگر آپ نے الیکٹریشن کا کسی یار آپ اپنے محلے کے الیکٹریشن کی شام پہ چلے گئے ہو وہاں پہ آپ ہلکے بھلکے بورڈ وغیرہ کا کام کر لیتے ہو کوئی سوچ چینج کر لیتے ہو کوئی ہلکا بھلکا بیسکس کام آپ وہاں سے سیکھ کیا جاتے ہو تو یار اس میں بھی آپ انہیں پیسے ہیں انہیں پیسے کماؤ گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے وڈ ورک ٹھیک ہے اگر آپ اپنے کوئی فنیچر شاہ پہ وہاں پہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یار بس نہ پوچھو میرے سے نہ ہی پوچھو بڑا ہی کام ہے یار بڑا ہی کام ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سارے چیزیں کر لی اور وہاں پہ آپ اگر وہاں پہ اگر آپ کسی بھی اپنے جو ٹیک ویز وغیرہ ہوتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی شیف کا کام دوسرا سیکھ لیتے ہو جس میں پیزا میکنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو گرل وغیرہ کرنا بار بی کیو وغیرہ کرنا یہ ہلکا پھلکا یار کر لوگے تو یہاں پہ آپ کو آپ کو یہاں پہ آپ انشاءاللہ آپ کو جاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی اگر آپ ان سکیلز میں سے کوئی بھی سکیل کر کے آئے ہو میں گرنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ آپ آکتے ساتھ ہی فرسٹ ویک کے اندر آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں جاب ہوگی آپ باقی سٹوڈنٹس کی طرح یہاں رو نہیں رہے ہوگے اللہ کی قسم میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹس کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار ہم کچھ سیکھ کے نہیں آئے اور ہم ہمارے ساتھ اب ہم کیا کریں تو ان میں سے آپ اگر کچھ بھی سیکھ کے آتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ ان سب سکیلز کے علاوہ یہاں پہ بوچر شاب ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کافی جو ہے نا جاب اپورچنٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں ہوتے ہیں جسے بوچر کسائی کہتے ہیں یار پاکستان میں الکا پھلکا وہ بھی آپ کو آتا ہے لڑکے عیدوں پہ اپنے گھروں میں کٹ سکتے ہیں نا تو یہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہو سارا کام آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جونسا ہے نا ایک اور سکیل میں آپ کو جنرل ایک سکیل بتانا بھول گیا جو میرا ویڈیو کا فرس اس میں بنا رہا تھا اس میں بنا رہا تھا کہ ہر سٹوڈنٹ یہاں پہ مائیکرو سوفٹ کی جو بیسک سکیلز ہیں ورڈ اور یہ ایکسل وغیرہ کی سکیلز لازمی سیکھ کے آئے اگر آپ یہ نہیں نہ سیکھ کے آتے ہیں اپنے وہاں پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیس سے جہاں سے آپ آ رہے ہو تو یار آپ یہاں پہ آکے اس سسٹم کے ساتھ یوکے کے سٹڈی سسٹم کے ساتھ کبھی بھی جونساینا آپ کو اپنی کر سکو گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ورڈ آپ کو ورڈ چلانا آتا ہے مائیکرو سوفٹ ورڈ مائیکرو سوفٹ ایکسل ان پہ کام کرنا آتا ہے آپ اپنی اسائنمنٹ بنا لیتے ہو جو آپ اپنے ریفرنسنگ اینڈ نوٹ وغیرہ سے کرنے سکتے ہو تو یار یہ سکل آپ کو آپ کے یہاں پہ جو اپنے سبجیکس پاس کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یار آپ نے جو اینڈ میں میں جو کہہ کے کنکلوڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ وہ سکلز ہیں جو آپ کو یہاں پہ انیشلی آپ کو سروائیوب کریں گی سروائیول میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی لیکن آپ نے اپنی جو فیلڈ جس میں آپ آ رہے ہو آپ نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا آپ نے اس میں اگر آپ کو یہاں پہ چھوٹی ہوتی ہیں آپ اپنی کوئی نہ کوئی انٹرنشیف ضرور کریں ٹھیک ہے پاکستان میں اگر آپ کوئی ٹائم ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی جو آپ وغیرہ کرتے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ آکے بس یہی جو آپ کرو آپ نے یہی لائف ہے آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کو انیشلی آپ کو انہیں سروائیو تو کرنا ہے تو یہ سب کچھ آپ کا اس کے لئے ہے تو اینڈ پہ یار یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ یہاں یوکے میں آتے ہو تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے کوشش کرنی ہے ہر سٹوٹنٹ نے آپ نے اپنا ایس آئی اے کا لائسنس ضرور بنوانا ہے ایس آئی اے یہاں پہ ایک سیکیورٹی جو انسی ہے سیکیورٹی انڈسٹری اتھارٹی ٹھیک ہے تو سیکیورٹی کی یہاں پہ کافی جو اب تو اگر ان کی پاس آپ کے پاس زیلم نہیں ہے آپ سوال سے سیکھ کے نہیں اتے تو اس میں آپ پھیل ایک سیکیورٹی کی جو اب کے لئے ہوتی ہیں اس میں بھی کافی اچھی جو اب estãoņ ہے اور اچھی شرطت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہکر آپ کے پاس� кв۔ نہیں ہے تو یہ پھر آپ کو جانے کے لئے آپ کے لئے سانی ہے اس کے لئے یہاں پہے کی کافی جیورٹی کی کافی جو پہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ أن کے لیے کہ جن کے جو سکل نہیں کوئی سیکھئے تو ان میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے تقریباً میں نے اپنا جو ایک سارا بنایا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یہ میرے دل کی باتیں تھی اور میرے جو میں نے اپنے کافی سارے دوستوں سے باتیں کی کچھ میں نے گروپس کی پوس اور یہ اور کچھ میں نے اپنے جو انسا ہے پرسنل ایکسپیرینس کو یہاں پر ایک ان دو پیجز میں میں نے کنکلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو ضرور سیریس لینے اور آپ نے اس کو جو سکل میں نے پتائی ہے میں سے کوئی سکل آپ ضرور لے کے آوگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی یہاں پر آ کے مار نہیں کھاؤگے ٹھیک ہے ڈرائیونگ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ضرور سیکھ کے آنا تو میں نے کافی سارے وہ دیکھے ہیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ٹھیک ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ ضرور دیکھتے ہیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو یار مجھے حمد ملتی ہے مجھے ایک خوشی ہوتی ہے اور مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے میں آپ کے لئے مزید جونسا ہے ویڈیوز ایسی بنا سکوں تو کینڈلی آپ اس ویڈیو کے بعد جا کے فوراں چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو جونسا ہے اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کرو تاکہ جو ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کی جو questions ہیں ان میں ان کی کافی help out ہو سکے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ